اتراکن کے مقم منتری مقم منتری حریش راوت نے کہا کہ نیتی آئیوگ پر پردھان منتری کا رخ سکاراتمک ہے لیکن انہیں نیتی آئیوگ کے بھوشے پر شنکا ہے انہوں نے کہا کہ نیتی آئیوگ سے بہتر یوجنا آئیوگ ہی تھا آپ کو دائیں مقم منتری حریش راوت اپنی بیستتہ کے چلتے بیٹھا کے بیچ سے چلے گئے تھے یوجنا آئیوگ میں اپنی ایٹیلیٹی صدقی ہے آج جو حارت ہے جو اتنی بڑی لانسنگ کے لئے پیار ہے تو وہ سب اس کا سری جو ہے یوجنا آئیوگ کو جاتا ہے اب نیتی آئیوگ یہاں سے ہم کو کس اوچائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے اس پر جو ہے نیتی آئیوگ کے بشے میں جو ہے آنکلن ہوگا اب ایک سیسٹم ابھی آیا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ just you have not produced anything وہ سیسٹم ابھی آیا ہے ہم نہیں چاہتے تھے وہ سیسٹم آیا ہے ہم چاہتے تھے یوجنا جو کثاوت بنا رہے لیکن ایک نیڑنے ہے ایک چنی بھی سرکار کا نیڑنے ہے ابھی دھیرے دھیرے چیزیں جبلپ ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نیتی آئیوگ کو پوری طریقے سے سیپ لینے اور وہ کس طریقے سے کام کرے گا اس کے وشے میں ہم کو اور بہت کچھ جاننے سمجھنے کی آوش کتا ہے مکم اندرے حریش راوت نے مانگ کیا ہے کہ نیتی آئیوگ کی ساتھ تھکتہ بنائے رکھنے کے لیے راجیوں سے وچاروے مرش کر انہیں وشش سہیتہ دی جائے ساتھی نورتھ ایسٹرن کانسل کی درج پر سنٹرل ہمالین کانسل کا دٹھن کیا جائے حریش راوت کے مطابق راستی راجمارگوں کا وستار ہونا ضروری ہے ساتھی آدھنک تقنیق کا استعمال کر آل ویڈر روڈز بنا جانے کی بھی آوشکتہ انہوں نے جتائی ہے وہیں سرکشہ کی درشتی سے ایک ٹرانس ہمالین ہائیوے کی بھی ضرورت ہے جو کہ جمع کشمیر سے ہمال ہے اور اتراخن ہوتے ہوئے پروتر راجیوں کی اوچ جائے انہوں نے راج میں ریل سیوہ کا وستار کی جانے کی بھی بات گئی ہے اس کے لون انہوں نے کہا کہ ون ایونگ پریابرن منترال ہے پورے راجی کا سروکشن کر کارے سیمائن ڈردھارت کرنا چاہیے کاکی اتراخن کے سنسادنوں کو برواد ہونے سے بچا جا سکے حریش راوت نے یہ کہا کہ اتراخن کو جل سموردھن حگ کے روپ میں وکسٹ کیا جانا چاہیے ساتھی انہوں نے بھاگی رہی ایکو سنسیٹیو زون کا بھی مدہ اٹھایا انہوں نے کندر سرکار سے وشش پیکج کی مانگ کی ہے جسے سمارٹ شہروں کی ترج پر سمارٹ ویلیج ڈرکسٹ کیے جا سکے ہم نے آگرو کیا ہے کہ جو ہمارے راجی ہیں ان کے لیے سپیشل سٹیٹس بنا رہنا چاہیے اور جو فنڈنگ پیٹنڈ ہے وہ بھی اتھاوت بنا رہنا چاہیے اور ہم نے ان سے یہ بھی آگرو کیا ہے کہ ان راجیوں کے اپنے بھاگولک محتو کو دیکھتے ہوئے کہ ان سرکار کو ان کے سیمانٹ شہروں کے بیغاس کا لائی تو پوری طریقے سے اٹھانا چاہیے جو ہسٹوریکلی نیشنل ہائی ویز ائرپورٹس اور ریلوک کے معاملے میں ان راجیوں کے ساتھ جادتی ہوئی ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے جمینوں کی عدیہ بدلی کے اس کو جرہاں سا اور سی تل کیا جائے آپٹیکل فائیور کے ساتھ ساتھ جو ہے سیٹلائٹ سرویسز بھی انسی پیٹن پر اپلد کروائی جانی چاہیے ہم کو تھوڑی مدد مل جائے تو ہم اپنے آئی ٹی آئیز پولی ٹیکنگ انجنین کاللیج آدھی آدھی کو جو ہے ایک ایسے ریشورس کو پیدا کرنے میں جو ورل کلاس ہو بیڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بارے فنڈ کی کمی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو سینٹل گورنمنٹ جو ہے مدارتہ پوروک ان پروجیکس کے لئے مدد دے سینٹل ہیمالین سٹیٹس کا جس میں اچاکھن ہیمارچل اور جمہو قسمیت سنبلیت ہیں ان کی الگ ایک کانسل بھی بنائی جائے اور اس کانسل کو نورسیس کے تجھ پر ہی مدد دی جائے فنڈنگ دی جائے سب پرمک ندیہ یہی سے نکلتی ہے اور آپ کا جو نمامی دنگے کا کنشپٹ ہے وہ بھی تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب ان راجیوں کے جل سمندی محتو کو آپ سوکار کریں حالانکہ دہ راجے کی وقاسکاریوں کو لے کرنے تھا پرتپکشے آجے بھٹ نے سوال اٹھایا آجے بھٹ نے آروپ لگاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سرکار بجٹ کا پیسہ خرچ کرنے میں ناکام ثابت ہی ہیں ان کے مطابق راجے سرکار پچاس پیسدی دھنراشی بھی خرچ نہیں کر پائی ہے اسے میں کیندر کو بار بار دوشی ٹھیرانا غلط ہے کہ باقی سرکاروں سے کافی آگئے ہیں وہیں اپر مکہ سچی وراکش شرما کا یہ کہنا ہے کہ زلہ پلان کے بجٹ کو دو گنا کر دیا گیا ہے جو کی خرچ کر لیا جائے گا ہر جلے میں اس ورش جبکہ پورے ورش بر میں ہم جو ہے تین سو سارت تین سو کروڑ کا لوگیشن ہوتا تھا اور اتنا ہی خرچ کر پاتے تھے اس بار سات سو بیس کروڑ کے سابق ہم تیار سو کروڑ سے اوبر کی دنراشی خرچ چکے ہیں اور اگلے اڈیشنل دو سو کروڑ کے بجٹس اس میں پائپ لائن میں ہیں سبھی جلہ دکاریوں سے مانی مکہ منتری جی کی اپیکشہ ہے اور انہوں نے ان کو کئی بار ویڈیو کانٹریز رسپسٹ کیا ہے کہ فیبرری انت تک کم سے کم پچپتر پسند کی خرچہ ان کا اپنے جلہ پلان کا ہو جانا چاہیے کسی بھی سرکاروں سے جیادہ بہتر ثابت ہوگی یہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ست پرتسط بجٹ کوئی بھی سرکار کبھی خرچ نہیں کرتی ہے لیکن ادکتہم بجٹ خرچ کرنے کی جہاں تک بات ہے یہ سرکار اس بیتی ورس میں راجے کے بکاس وزناؤں کے نیرمان سے لے کے اکترہ کھنڈ کے پرنو نیرمان کے اکاریوں میں اور سیمانت چیتروں کے جیجلے ہیں جہاں پر سڑکے بنانے کی بہت زیادہ ہو سکتا ہے سکھا کے چیتر میں تو وہاں لگاتار کام ہو رہے ہیں اور پچھلی سرکاروں سے ڈیوڑا سے دھگنا پیسے کا اپیوگ راجے کے بکاس میں ہوگا آرچ میں ویتی ورس ختم ہونے کو جا رہا ہے اب یہ دو مہنے میں آنن پھانن میں پیسہ خرچ نہیں ہوگا اس کی بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا اسٹیٹ سیکٹر کی یوزناؤں کا بھی یہی حال ہے اس طرح سے جو ہمارا وارسک پریبیائی نردھاریت کیا گیا تھا وہ پریبیائی جسے ہم بجٹ بھی بول دیتے ہیں وہ پریبیائی کے 50% پر بھی ابھی تک گورنمنٹ نہیں پہنچی ہے جبکہ آپ نیا پریبیائی آپ نردھاریت کریں گے مارچ میں تو اس طرح سے سرکار کا دھیان تو بکاس کاموں کی طرف بلکل نہیں ہے جب کام نہیں ہوتا ہے ناچ نہ جانے آگن ٹیڑا جب کام نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنا بڑن شپٹ کر کے اور کیندر کی بجٹ سترہ آنے میں بھلے ہی ابھی سمیہ ہے لیکن پردیش کی ویتمنٹری اندرہ اہردیش نے یہ امید چھتا ہی ہے کہ اس پار بھی کیندر سرکار پہلے کی طرح ہی راجی کو پوری مدد دے گی ویتمنٹری نے کدارنات گھاٹی میں ہوئے پنر نرمان کاریوں اور پریابرن سنڈکشن کے لئے کیندر سے ادھک مدد کی مانگی ہے تو ہمیں امید ہے ورطوان پردان منٹری ان پرستیتیوں کو سمجھتے ہوئے اس راجی کی ویشیش مدد کریں گے اور آپ دھا پروابط کے دوران وہ اس راجی کی پرتی چنتیتی رہے خاص کر پیدار گھاٹی کو پرتی تو یہ ہمارا وشوہ سے نیتا یوگ کی بیٹھا کاج ہوئی ہے سب راجیوں کے مکہ منٹریوں کو انہوں نے سنا ہے تو ہمیں امید ہے کہ وہ دھن دیں گے اترکن ویدان سبا دھکشو گویند سنگھ کنجوال نے صوبے کی بدحال سواست ویبستہ اور سکشہ کو لے کر دکھ جاتا ہے انہوں نے سواست ویبستہ میں صدھار اور سکشہ کے گونووتہ کو درست کیے جانے کی بات کرئی ہے ان کے مطابق گیر سینڈ میں ہو رہے وکاس کارے سمیے سے پورے ہوں گے گویند سنگھ کنجوال سے ایک خاص بات کی ہمارے سموداتہ سونو سنگھے راجیے میں ہونے والے نرمان کارے کو لے کر ویدان سبا دیاکس بھی گمبیر نظر آ رہے ہیں تو ہم بات چیت کر لیتے ہیں ویدان سبا دیکھ جیسے دیکھ جیسے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اگر ہم گیر سینڈ کی نرمان کارے کی بات کریں یا انی چھترک نرمان کارے کی بات کریں تو آپ کی سروپ میں دیکھتے ہیں ردکاریو کی کارے شیلی کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر کسی بھی پروجیکٹ کے لیے اسٹی میٹ کے آدھار پر پیسہ شکریفت ہو جاتا ہے تو نشی روح سے جو اس کو کام کو پورا کرنے کی عوضی ہوتی ہے اس عوضی میں وہ کام پورا ہونا چاہیے اگر اس عوضی کے اندرگر پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ ہی بڑھتی ہے تو اس سے انعوشک دھن خرچہ ہوتا ہے اس لئے ادھاریوں کو یہ سنیشید کرنا چاہیے کی سمجھ کے اندر ہی ہم کاریوں کو پورا کر رہے ہیں ان کی گروہتہ ٹھیک رہے اور سمجھ با کام پورے ہوں کیا آپ ادھاریوں کو کو کوئی مارگ درسن دینا چاہتے ہیں لیکن نشچے روح سے کئی جگہ ہم نے سوہنگ بھی میں نے دیکھا ہے کئی یوزناؤں کی کئی کاموں کی گروہتہ بہت گھٹیا قسم کے ہو جاتی ہیں اس میں ادھاری اچھیں لاپربہش سے کام کرتے ہیں کی پیسے گا نوشک خرچ نقصان ہوتا ہے تو ایسی میں نشچے روح سے ادھاریوں کو گروہتہ پر بسید دیان دینا چاہیے کیا محسوس کرنا ہے کہ ان چھیتروں کو اور ڈبلپ کرنے جید ہوتے اور بہتر بنایا جانے کیا ہو شکتا ہے نشچے روح سے پردیش سرکار کو دو بیواغوں میں بسید دیان دینی کیا آ سکتا ہے ایک تو چکستہ پر اور ایک شکشہ پر یہ دونوں بیواغ جو ہیں دونوں بسید جو ہیں ہمارے پردیش میں اس سمجھ بھی اتنے سالوں کے بعد بھی درست نہیں ہو پائے ہیں اور ان کا ٹھیک سے لعب ابھی تک جنتہ کو ڈہی مل پا رہا ہے بہت شکریہ ہم سے بات چیت کرنے کے لئے آپ نے سنا بیدھان سوا جیس گووین سنگھ کنجبال جی کو جنہوں نے راجے میں ہونے والے نرمان کاریو کی گنووتہ کو لے کر اور خاص طور سے شکشہ اور سواست کی سیواؤں کو لے کر اپنی چنتہ بیقت کی ہے اور نیشورکی امیمین گووین کے ساتھ سونو سنگھ جی میڈیا دیرہ دون اور اتراخن کے کیبنیٹ منتری سرندر راکیش کو انتن ویدھائی دی گئے ان کے ویدھان سوا اکشیتر بھگوانپور میں سرندر راکیش کا انتن سنسکار کیا گیا آپ کو بتائیں سرندر راکیش پچھلے دو سالوں سے کینسر سے پیڑے تھے بیٹے شنیوار کو گرگاؤں کے ایک اسپتال میں ان کا دہانت ہو گیا سرندر کے انتن سنسکار کے موقع پر پردیش کے مکہ منتری حریش راوت کے ساتھ راجے کے کئی منتری ویدھائک اور عدکاری بھی موجود رہے مکہ منتری حریش راوت نے اس موقع پر بھگوانپور شیطر میں نرمانہ دین سڑک اور سکشن سنسکاروں کو سرندر راکیش کے نام پر رکھے جانے کی بات کہیے جو ہم نے یہاں میڈیکل خالے سویکرد کیا ہے وہ بابا میڈیکل صاحب کے نام پر ہے جو کیمپس ہے اس کا نام ہم سرندر راکیش کے نام پر کریں گے پوسکریزک سیکشن کا نام کرن بھی جو ہے سرندر راکیش کے نام پر کریں گے اور جو سکروڑا کو جو اونے والا پل ہے اور اس پل کا نام کرن بھی جو ہے سرندر راکیش کے نام سکھے جانے انڈین آرمی کی ونگ گروڑ نے نئی پہل کیا رشکیش میں ایک کارکرم کا آئیوچن کیا گیا جس میں بچوں کو آرمی میں کریئر بنانے کے دیش سیوہ کا جزبہ اور ساحس کی پرکاسٹھا کا دوسرا نام ہے بھارتی سینا دن راک دیش کی سرکشوں میں لگے رہنے والے جوانوں کے لیے دیش کے ہر ناکرک کے دل میں ایک خاص جگہ ہوتی ہے ہم سب انہیں آدر اور سممان سے دیکھتے ہیں چھوٹے عمر سے کئی بچے بھی دیش سیوہ کا سپنا سنجھوتے ہیں بچے بھارتی سینا کی یونیفورم پہن دیش کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جاننے کو اتاولے رہتے ہیں کہ سینک آخر سیماوں کی رکشہ کیسے کرتے ہیں مشکل چنوٹیوں سے آخر کیسے دیش کے زاباز پار پاتے ہیں بچوں کے اس سوال کا جباب دینے کے لیے انڈرن آرمی کی گرور ون نے ایک نئی اور شاندار پہل کی ہے سکولی بچوں کو سینہ سے جوڑی جانکاری کے لیے رشی گیس میں ایک کار اکرم کا آئیو جن کیا گیا ہمارا مین عدیش بچوں کو یہاں لے آنا ان کی پتیوہ کا گیان پاک کرنا کی کتنی ہم لوگوں میں پتیوہ ہے لیکن ہر کسی بچے کو یہ موقع نہیں مل پاتا ہے ہم نے سوچا تھا کہ جدہ جدہ سکول کے بچے یہاں آئیں ہمارے ساتھ اور اپنا پتیوہ کو بچے بچے بڑے ہوں تو ان کے دماغ میں فوج میں جانے کا دل کریں وہ فوج توپ آٹومیٹک مشین گن راکٹ لانچر جیسے اپکرنوں سے سینا کس طرح سے کام لیتی ہے اس سے جاننے اور سمجھانے کے لیے یہ بچے بہت اتصاہت نظر آئے سکولی بچوں نے دیش سیوا کے لیے اپنی رجحان دکھاتے ہوئے سینا کے جوانوں سے کئی سوال بھی پوچھے بچوں کے جذبے کو دیکھتے ہوئے گرور ونگ نے اس کارکرم میں بچوں کے لیے ایک پینتنگ پرتیوگتہ کا آئیو جن بھی کیا جس میں سبھی بچوں نے جم کر اپنی پرتیوہ دکھائی بہت اچھا دکھائی یہاں پہ آکے بہت زیادہ اور یہاں پہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں تو یہ ہمارے لئے کافی اچھا ہے یہاں پہ ان لوگوں نے لگائے اپنے ایک پیزنٹیشن یہ بہت اچھی ہے یہ وی 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 یہ کمپس ہوتا ہے ٹیلیفون ہو گیا بہت اچھا لگا ہے ویشو میں اپنی ویشیز پہچان رکھنے والی بھارتی سینہ اپنی وششت کار شیلی اور رنیتی کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے لیکن پچھلے کچھ سمیے سے یو آؤں میں سینہ کے پرتی رجحان کم ہو شکے نئے رکھوالے ملیں گے رشکیز سے آشیز دوبھال کے ساتھ بیوری رپورٹ زی میڈیا اور ترکاشی کے مہا ویدی دیالے میں ایوننگ کلاسز کو لے کر چھاتروں کا ویروض جاری ہے چھاتروں نے ڈیم دکتر پر پردرشن کیا اور کالیج پرشاسن کے خلاف نارے لگا رہے پرہ ہمارے چھاتر چھاتر پرہ سال فیوچر پرباد دور چکر سے ہم کڑی سے کڑی آندھرن کریں گے اگر اس میں کوئی ملنہ نہیں پائے جاتا تو ہم اگر دو دن کا اگر اس کے دو دن کا اندر کوئی پرنام نہیں آیا تو ہم بوکر سال میں بیٹھیں نہیں ہوگی چھاتر نیتاؤں کے ویروت پردرشن کے بعد بشوی ڈالے نے فیس پڑھانے کا فیس اس پردر دیا دراصل بشوی ڈالے نے کچھ دنوں پہلے مائیگریشن ڈگری ڈوپلیکیٹ مارک سید یہ سب بنوانے کے لیے نئی شلک سوٹی جاری کی تھی جس کا ای بی وی پی کے چھاتر نیتاؤں نے وروت کیا تھا اور پرشاسم بھون کے فیس کاؤنٹر پر تالہ بند دیکھی خلال اس مابلے میں کلپتی کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سے چلے آرہے شلک ہی لیے جائیں گے ردر پیاغ میں راج کی انٹر کالیج خانکھرا میں سکشکوں کی نیوکتی نہیں ہونے سے چھاتر کافی پریشان ہے دراصل دو آزار گیارہ میں سرکار نے ہائی سکول کو انٹر کالیج میں تبدیل کر دیا تھا تبدیل کر دیا اور اب یہاں بارہویں تک کی پڑھائی ہوتی ہے لیکن چار سال بعد بھی سرکار نے یہاں سکشکوں کی نیوکتی نہیں کی ہے تاجب اس بات پر ہے کہ جونئر ٹیچر کی بارہویں تک کے بچوں کو ہی جونئر ٹیچر پڑھا رہے ہیں چھاتروں کے پریجنوں کنچوتی اور سبلہ میں پکا پل بنانے کی مانگ کی ہے لوگوں کی معنی تو اس گھاٹی کے چودہ گاؤں کو جھورنے کیلئے پکے پل کی ضرورت ہے دراصل دو آزار تیرہ میں آئی آبدہ میں دو پل بہ گئے جس کا نرمان اب تک نہیں ہو پا ہے لوگوں کے مطابق انہیں آواج آہی میں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور اس بارے میں وہ پرشاسن سے کئی بار گھار لگا چکے لگے نتیجہ صفر ہی رہا ہے وہیں لوگوں نے یہ چیتاب نہیں دیا کہ جلد ہی اس معاملے میں کوئی سنبائی اگر نہیں ہوئی تو وہ آندولن کریں گے ننیتال کے جنگلوں میں بڑھ رہے عوید کٹان کھلے کر پریابرن ویششگ اجائی راوت نے یہ کہا کہ ون سرکشہ کرمیوں کے پاس سنسادھنوں کی کمی ہے جس کے چلتے جنگلوں کی سرکشہ میں رکا وٹ آ رہی ہے انہوں نے چنتہ جتائی ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں ون سرکشہ کرمیوں کو پریابرن سنسادھن نہیں دیے گئے تو جلدی ہی جنگل پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے سنسادھن